بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آپ کے خواب کی شریح تعبیر پر خوش عمدیت کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے جملہ مسائب اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ فرمائے آج کی اس ویڈیو میں ہم بتلائیں گے خواب میں خربوزہ کھانا، خربوزہ دیکھنا، خریدنے اور بیچنے کی تعبیر کیا ہے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں حضرت ابن سرین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خواب میں خربوزہ بیماری کی علامت ہے کوئی آدمی خربوزہ دیکھ رہا ہے گویا کہ یہ آدمی بیمار ہے اور سبز وشیرین اگر موسم پر ہے یعنی سبز خربوزہ ہے یا میٹھا خربوزہ ہے اور موسم کا خربوزہ ہے تو صحت اور منفعات کی دلیل ہے اور چھوٹا خربوزہ بڑے خربوزے سے اچھا ہے تعبیر کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا خواب میں سبز خربوزہ غم و اندوہ کی دلیل ہے یعنی ایسا خربوزہ جو سبز ہے اگر آدمی وہ دیکھے تو یہ غم کی دلیل ہے دیکھے کہ اس کے آگے بہت سے خربوزے پڑے ہیں دلیل ہے کہ غم کے اندر گرفتار ہو جائے گا حضرت جعفر صادق نے فرمایا خواب میں خربوزہ دیکھنا پانچ وجہ سے ہے نمبر ایک بیماری میں مطلع ہو جانا نمبر دو عورت نمبر تین غلام نمبر چار منفعات اور اچھائی اور بلائی کا حاصل ہو جانا اور نمبر پانچ خوش عیش خاص کر اگر موسم پر ہے خربوزہ موسم کا ہے تو خوشی اور عیش اور عشرت کی دلیل ہے اور اگر موسم کا نہیں ہے فرمایا یہ عشرت کی دلیل نہیں ہے یہ بلندی کی دلیل نہیں ہے نقصان کی بات ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمِينَ تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اللہ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے